دوستو ویسے تو ایجپشن فیروہا توتن خامون مصر کے اب تک کے سب سے پربھاوشالی سمراتوں میں سے ایک رہے ہیں لیکن کیا آپ کو پتا ہے کہ جن آرکیولوجس کی ٹیم نے توتن خامون کی ممی کو کھوجا تھا وہ ایک کے بعد ایک کر کے رہسمی طریقے سے مر گئے تھے جس کے بعد سے ہی ثابت ہو گیا تھا کہ توتن خامون کے اندر بہت سے رہسے چھپے ہوئے ہیں تو چلیے جانتے ہیں توتن خامون سے جڑے انہی رہیسیوں کے بارے میں ہماری اس ویڈیو کے ذریعے دوستو سب سے پہلے ہم بات کرنے والے ہیں توتن خامون کی قبر کو کھولنے کے بارے میں دراصل آپ کو بتا دیں کہ ان کی ٹوم کو سال 1922 میں یعنی آج سے اگزیکلی سو سال پہلے خوجا گیا تھا جس کی ایک امیج آپ اپنی سکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں یہ ایجپٹ میں خوجا گیا تین ہزار سال پرانا پہلا قبر ہے جسے 1922 کے پہلے کبھی نہیں کھولا گیا تھا اس کے ساتھ ہی توتن خامون کتنے زیادہ مہان راجہ یا کہیں کتنے زیادہ ویلڈی آدمی تھے اس کا اندازہ آپ اسی بات سے لگا سکتے ہیں کہ ان کی ٹوم سے نا جانے کتنے سارے سونے سے بنے آرٹیفیکٹس ملے تھے اس ایکسکویشن کے دوران کل تیرہ مہان آرکیلوجس موجود تھے لیکن اسے کھولنے کے بعد ایک ایک کر سبھی کے سبھی آرکیلوجس کی رہسے میں طریقے سے موت ہو گئی جن کے پیچھے کا کارن آج تک کسی کو پتہ نہیں لگا ہے اور تب ہی سے لوگ اس ٹوم کو شرابت کہتے آ رہے ہیں اب دوستوں اگر توتن خامون کے ٹوم کی بناوٹ کی بات کریں تو آپ کو بتا دیں کہ توتن خامون کی ٹوم کئی عجیب طرح سے چتروں سے بھری ہوئی ہے جس میں کہیں کوئی لمبے سر والا آدمی ہے تو وہیں دوسری اور کچھ عجیب جیو اور اسی طرح اس قبر سے آرکیلوجس کے دوارہ کچھ ایسے آرٹیفیکٹس بھی برامت کیا گئے تھے کہ انہیں آج تک سائنٹسٹ سمجھ ہی نہیں پائے ہیں کہ آخر وہ چیز کیا ہے لیکن ان میں سے جو چیز سب سے زیادہ رہ سمجھ تھی وہ تھا ان کا گولڈن کافن اور ان کے کافن کو گولڈ سے بنانے کے ساتھ ساتھ تھری لیئر سے ڈھکا بھی گیا تھا شروعات میں جب اسے خوجا گیا تھا تو آرکیلوجس کے پاس اس بات کا کوئی جواب نہیں تھا لیکن جیسے جیسے سمیں بیٹھتا گیا ویسے ویسے اس کے اوپر ریسرچ کی گئی اور تب جا کر کہیں پتہ لگا کہ ان کے گولڈن کافن کو بچانے کے لیے اسے تین لیئر سے ڈھکا گیا تھا ہاورڈ کارٹر اور جیورج کارنر وان ہی وہ پہلے دو آرکیلوجس تھے جنہوں نے اس ٹوم کو کھول جا تھا انہوں نے بتایا کہ انہیں یہ ٹوم دیکھنے میں کسی ویئر ہاؤس کی طرح لگ رہا تھا اور تو اور اس ٹوم کی لوکیشن بھی حیرانی بھری ہے دراصل بات ایسی ہے کہ توتن خامون کی قبر اس کی رائل فیملی سے کافی زیادہ دور ایک ریگستان مستہ تھے جس کے بارے میں آرکیلوجس کا ماننا ہے کہ انہوں نے ایسا اس لے کیا تاکہ ان کی ٹوم کو کوئی کھول جنا سکے لیکن شاید آپ جان کر چوک جائیں گے کہ وہیں دوسری اور آس پاس کے لوگوں کا ماننا ہے کہ توتن خامون نے ایسی اپنی رائل فیملی سے دوری بنائے رکھنے کے لیے کیا تھا اسی بات کو لے کر ہاورڈ کارٹر اور جیورج کارنر وان نے کافی زیادہ ریسرچ کی پر شاید اس توتن خامون کی قبر کو کھولنے کے شراب کے قارن ان دونوں کی موت ہو گئی اور یہ بات آج بھی رہیس سے ہی ہے نمبر چھے ہیڈن ڈور کینگ ٹرز کی قبر میں ایک ویرڈ سا دکھنے والا ڈور ہے جو آج تک بند ہے اور اسے ان ٹیم میمبرز کی موتوں کے بعد کبھی بھی نہیں کھولنے کا فیصلہ لیا گیا اس کے بارے میں ایجپٹیولوجسٹ اور آرکیولوجسٹ کا ماننا ہے کہ شاید اس دروازے کے پیچھے کوئی نیفر ٹیٹے کی ممی ہو سکتی ہے دراصل آپ کو بتا دے کہ آرکیولوجسٹ کا ایسا سوچنا بلکل بھی غلط نہیں ہے کیونکہ اس کے پہلے بھی آرکیولوجسٹ کینگ ٹرز کی قبر کے ویسٹن اور نورڈن والز کے پیچھے کئی سارے بریل چیمبرز کھوٹ چکے ہیں لیکن ایجپٹیولوجسٹ نے کاربن ڈیٹنگ سے پتا لگایا ہے کہ یہ دور 1323 بیسی میں یعنی کی توتن خامون کے موت کے ساتھ ہی بند کر دیا گیا تھا اس کے بعد اس کے اوپر پلاسٹر کر اسے پینٹ کر دیا گیا لیکن آخر اس گیٹ کے پیچھے کیا ہے اس کا اندازہ کسی کو نہیں ہے نمبر پانچ لیمپ دوستو اگر ہم توتن خامون کی موت کے بارے میں بات کریں تو یہ تو آپ سبھی جانتے ہیں کہ ان کی موت سمیں سے کتنی زیادہ پہلے ہو گئی تھی لیکن شاید ہی آپ میں سے کوئی اس بات کو جانتا ہوگا کہ توتن خامون کے ماتا اور پتا ایک دوسرے کے سبلنگز تھے جیہاں جانتا ہوں کہ یہ بات تھوڑی حرانی بھری ہے لیکن سچ ہے اور اسی کے کارن انہیں جنیٹک ڈیفیکٹ ہو گیا تھا جس کے کارن ان کا ایک پیر چھوٹا اور ایک پیر بڑھ بھی گیا تھا اور انہوں نے اپنی ساری زندگی ایک لیمپ یعنی کی لنگڑے بن کر گزاری اور جس کارن سے وہ ووکنگ کینز یعنی کی ایک ڈنڈے کا سہارا لے کر چلتے تھے اس بات کا خلاصہ بھی کنگ ٹچ کی قبر سے ہوا ہے جہاں سے آرکیلوجس کو قریب ساڑھے تین سو سونے سے بنائی گئی ووکنگ کینز ملی تھی لیکن دوستو جہاں ایک طرف یہ جنیٹک پرابلم سے گزر رہے تھے وہیں دوسری اور یہ ملیریا کے شکار بھی ہو چکے ہیں اور میں ایسا اس لیے بول رہا ہوں کیونکہ آرکیلوجس کا کہنا ہے کہ جب انہوں نے ان کی قبر کو کھل جا تھا تو انہوں نے ریسرچ سے اس بات کا پتہ تب ہی لگا لیا تھا کہ کنگ ٹچ کا ایمیون سسٹم کافی زیادہ ویک تھا اور تو اور انہوں نے یہ بھی پایا تھا کہ ان کی بونز بریٹل یعنی کانچ کی طرح زرہ سے جھٹکے میں ٹوٹنے والی ہیں جو اس بات کو صاف کرتی ہے کہ کنگ ٹچ کی موت کے کارن ملیریا یا ملیریا کی طرح ہی باڈی کو ایفیکٹ کرنے والی کسی اور بیماری کے چلتے ہوئی تھی حالکہ ابھی تک اس میں کسی بھی بات کی پشتی نہیں ہوئی ہے کہ آخر ان کی موت کے پیچھے کا کارن کیا تھا نمبر تین فالنگ آف آشیریٹ کنگ ٹچ کے بارے میں اب تک آپ نے جو جانا ہے وہ ان کی موت کے رہسے کو سلجانے کے لیے پریابت نہیں ہے کیونکہ اس کے بارے میں پہلے سے ہی کئی ساری تھیاریز ہیں لیکن سال 1922 میں ان کا یہ کافن کھلنے کے بعد ایک نئی تھیاری جڑ گئی تھی دراصل بات کچھ ایسی ہے کہ جب آرکیلوجس نے ان کی ٹوم کو کھولا تھا تب انہوں نے پایا کہ کنگ ٹچ کی ممی کا ایک پیر ٹوٹا ہوا تھا اس ٹوٹے ہوئے پیر کے کارن ایکسپرٹس نے ایک نئی تھیاری کو جن دیا جس کے حساب سے ان کا ماننا تھا کہ کنگ ٹچ کو شہریٹ میں سواری کرنے کا بڑا شوق تھا اور ایک دن اچانک سے شہریٹ ایک ایک ایکسیڈنٹ کا شکار ہو گیا جس کے کارنگ ٹچ کی موت ہو گئی تھی لیکن اس بات میں آرکیلوجس کو جتنی سچائی نظر آ رہی تھی یہ بات اتنی ہی جھوٹ ثابت ہونے لگی جب آرکیلوجس نے پایا کہ کنگ ٹچ کی ممی کا ہارٹ بھی ان کے سینے سے گائب تھا جبکہ حیرانی کی بات یہ تھی کہ اس سے پہلے تک ایجپٹ میں کوئی بھی ایسی ممی نہیں خوجی گئی تھی جس کا ہارٹ شریر سے نکالا گیا ہو اور اس خوج کے بعد آرکیلوجس نے یودھ کے دوران کنگ ٹچ کی موت ہونے کا دعویٰ کیا اب ان میں سے کون سی تھیوری کتنی سچ ہے اور کتنی جھوٹ اس بات کا پتہ اب تک کسی کو نہیں ہے لیکن دوستہ توتن خامون کی ممی کا رہسے کہاں اتنی جلدی ختم ہونے والا تھا اور ان کے پیر کے میسٹری سلجھاتے سلجھاتے آرکیلوجس کے سامنے ایک نئی میسٹری آگئی کہ توتن خامون کو آگ سے جلانے کے بعد ان کی ممی بنائی گئی تھی اور اس بات میں کتنی سچائی تھی اس کا جواب سال 1922 میں تو نہیں تھا لیکن حالی میں آرکیلوجس نے اسے سلجھا لیا ہے دراصل بات کچھ ایسی ہے جب ریسرچرز کنگ ٹچ کی ممی کے ٹوٹے ہوئے پیر پر ریسرچ کر رہے تھے اسی دوران ایجپٹیولوجس کرس نونٹن اور ان کی ٹیم نے اس بات کی کنگ ٹچ کی ممی کی اٹوپسی کی لیکن ریپورٹ میں جو نکل کر آیا اس نے سب کو چوکا کر رکھ دیا اس ریپورٹ کے انسار کنگ ٹچ کی ممی کبھی نہ کبھی جلی ہوئی تھی لیکن جب سائنٹسٹ اس بات کی ڈیٹیل میں گئے تب انہوں نے پایا کہ اس ممی فکیشن کی پروسیس کے دوران کئی طرح کے کیمیکلز کا اپیو کیا گیا تھا جو اس سے پہلے کبھی کسی بھی ممی فکیشن کے لیے نہیں کیا گیا تھا اور انہی کیمیکلز کے قارن یہ ممی اندر ہی اندر جل گئی کیونکہ اسے کافن سے باہر نکالنا تو مشکل ہی تھا دوستو اب ہم اس ٹاپک کے سب سے بڑے رہصے کے بارے میں بات کرنے والے ہیں اور وہ ہے کہ آخر ایسا کیوں ہوا کہ جو بھی ویقتی کنگ ٹوتن خامون کے ٹوم کے ایکسکیویشن اور سائنٹیفک ریسرچ میں ساتھ تھا وہ موت کے موں میں جاتا گیا اس کے بارے میں بہت سے لوگوں کا ماننا تھا کہ کنگ ٹوتز کی قبر کو ایک شراب ہے اور اسی شراب کے قارن یہ موتے ہو رہی ہیں آپ کو بتا دیں کہ ان موتوں میں سے اس سمیق کوئی کچھ مہان لوگ آرثر میس سر آکیبال ڈگلیس رائیڈ آبری ہابرٹ علی کامل فہمی بے اور تو اور مہان ایجپٹیولوجز جیورج کارنر وان جیسے لوگ شامل تھے سب سے پہلے ویقتی اس شراب کے قارن مرنے والے ویقتی علی کامل فہمی بے تھے جنہیں ان کی پتنی لورڈ کارنر وان کے دوارہ ہی گولی مار دی گئی تھی اس کے بعد نمبر آتا ہے سر جیورج کارنر وان کا جن کی موت نیمونیا کے قارن ہوئی یعنی کہ اس کیس سے جڑے ہوئے چھوٹے سے چھوٹے اور بڑے سے بڑے وقتی کی موت ایک رہ سمی طریقے سے ہوئی ہے جو کافی حرانی بھری بات ہے تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو ایک لائک ضرور کریں اور ہاں جاتے جاتے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیجئے گا دھنیواد